تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپاہ گریوس آدمی کے لیے قطرناک خیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو یہ الفاظ اپریل گیارہ سو پچکتر یسوی میں سلاہ الدین ایوبی نے اپنے چچازاد بھائی خلیفہ السالے کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے ان دونوں نے سلیبیوں کو درپردہ مدد اور ہیرے جوہرات کا لالش دیا اور سلاہ الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی سلیبی یہی چاہ دیتے انہوں نے حملہ کیا حل سالے اور سیف الدین نے ان کی مدد کی سلاہ الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی امیر سیف الدین اپنا مال و مطا چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگ پرندے حسین اور جوان رکاسائیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے اور شراب کے مط کے برامد ہوئے سلاہ الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی امیر سیف الدین اپنا مال و مطا چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگ پرندے حسین اور جوان رکاسائیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے اور شراب کے مط کے برامد ہوئے سلاہ الدین ایوبی نے پرندوں کو ناشنی گانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضبون کا قتل لکھا تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کر دیا ہوتا تم مجھ پر دو خاتلانہ ہم لے کر آ چکے ہو دونوں ناکام رہے اب ایک اور کوشش کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو میرا سر میرے تن سے جدہ ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا تو رب کعبی کی خسم میں تمہاری تلبار سے اپنا سر کٹاؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا تاریخ تمہارے سامنے ہے اب نمازی دیکھو شاہ فرینک ریمان جیسے اسلام دشمن سلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شیح اور مدد دی تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ قواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفح ہستی سے مبچائے تم جنگ جو قوم کے فرد ہو فن سپاہ گیری تمہارا قومی پیشہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے تم پرندوں سے ہی دل بہتا لیا کرو سپاہ گیری اور سادمی کے لیے قطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو میں تم سے درقاس کرتا ہوں میرے ساتھ تعبون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مقالفت سے باز آ جاؤ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تمہارے گناہ ماف کرے آمین ایک یوروپی مورخ لینپون لکھتا ہے سلاودین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہ تھا جنگی قیدی بھی بے انداز تھے سلاودین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت تین حصوں میں تخصیم کیا ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تخصیم کر کے انہیں رہا کر دیا دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور قریبوں میں تخصیم کیا اور تیسرا حصہ مدر سے نظام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدر سے ستعلیم حاصل کی تھی نہ خود کچھ رکھا نہ اپنی کسی جنرل کو کچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلاودین ایوبی کے کینپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی قدمات ان کی فوج کے لیے پیش کر دی ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی اس سے پہلے حسن بن سباہ کے پورا سرار فرقے فدائی جنہیں یورپی موررقوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے سلاودین ایوبی پر دوبارہ قاتلانہ حملے کر چکے تھے لیکن قدائے ظلجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا دونوں بار ایک موجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا امیر صحف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا مگر وہ سلاودین ایوبی کے خلاف حسد اور تینی سے باز نہ آیا اس نے حسن بن سباہ کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی یہ فرقہ ایک مدد سے اسلام کی آستین میں سانت ہی طرح پل رہا تھا اس کا تفصیلی تعرف بہت ہی طویل ہے مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہبارہ بن گئی ہے اسی طرح حسن بن سباہ نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو تلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہائیت حسین لڑکیاں نشا آور جڑی بوٹیاں ہیکنوٹیزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے بہشت بنائی جس نے جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا قتل کے طریقے قفیہ اور پورسرار ہوتے تھے اس فرقے کے افراد اس خدر چالاک ذہین اور نیڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جنرلوں کے باڑی گارڈ تک بن جاتے تھے اور جب کوئی پورسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملکہ تھا کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے سلاودین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلہ نہ حملہ کیا جائے اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہ کیا جا سکتا تھا دو حملے ناکام ہو چکے تھے اب جبکہ سلاودین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچازاد بھائی السالح اور امیر صحف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی سلاودین ایوبی نے اس فتح کا جشم منانی کی بجائے حملے جاری رکھے اور تین قضبوں کا قبضے میں لے لیا ان میں غزہ کا مشہور قضبہ بھی تھا اسی قضبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلاودین ایوبی امیر جاوہ اللہ صدی کے قیمے میں دو پہر کے وقت گنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو سہرہ کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی قیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا ایک محافظ نے سلاودین ایوبی کے قیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھاکا اسلام کی عظمت کے پاس پان کی آنکھیں بند تھی وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا ان میں سے تین چار باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تین چار محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا محافظ قیمے میں چلا گیا کمر بند سے قنجر نکالا دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلاودین ایوبی پر جست لگائی قنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا این اسی وقت سلاودین ایوبی نے کروٹ بدلی یہ ہی نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ قنجر کہاں مارنا چاہتا تھا دل میں یا سینے میں مگر ہوا یوں کہ قنجر سلاودین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا پگڑی سر سے اتر گئی سلاودین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا اسے یہ سبجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے اس پر اس سے پہلے ایسے دو حملے ہو چکے تھے اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڑی گارس کے لباس میں تھا جیسے اس نے خود اپنے باڑی گارس کے لئے منتقب کیا تھا اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی جایا نہ کیا حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا ایوبی سر سے ننگا تھا اس نے حملہ آور کی تھوڑی پر پوری طاقہ سے گھنسا مارا ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا وہ پیچھے کو گرا اور اس کے موں سے حیبتناک آواز نکلی اس کا خنجر سلاودین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا اتنے میں دو محافظ دوڑتے اندر آئے ان کے ہاتھوں میں تلوارے تھی سلاودین ایوبی نے وہ نہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو مگر یہ دونوں محافظ سلاودین ایوبی پر ٹوٹ پڑے سلاودین ایوبی نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ ایک دو منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آگئے تھے سلاودین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈز دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے وہ اس مورکے میں شریک نہ ہو سکا کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے کچھ بھاگ گئے اور باز جقمی ہو کر بے حال ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو سلاودین ایوبی کی حفاظت پر معمور تھا سات محافظ فدائی تھے جو سلاودین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی قیمے میں بھیجا تھا اندر صورتحال بدل گئی چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے اصل محافظ بھی اندر گئے وہ صورتحال سمجھ گئے اور سلاودین ایوبی بج گیا اس نے اپنے پہلے حملہ آبر کی شیرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہیں اور اسے کس نے بھیجا ہے سچ بولنے کے بدلے سلاودین ایوبی نے اسے جہنبخشی کا وعدہ دیا اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کیمشتکن جسے بعض موروکوں نے گمشتگین لکھا ہے نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کیمشتکن عصدین السالے کے قلعے کے گورنگ تھا اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے سلاودین ایوبی کے نام اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں ہیں ملت اسلامیاتوں سے بھول ہی نہیں سکتی مسیح دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلاودین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نویت کی ہے جس کی وسط کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے یہ تفصیلات واقعہ نگاروں اور قلمکاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں تاریخ کے دامن میں سلاودین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف کی اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں تلسماتی اثر تھا تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈراما تئیس مارچ گیارہ سو انتر کے روز سے شروع ہوتا ہے جب سلاودین ایوبی کو مصر کا واسرائے اور پوچ کا کمانڈر انچیف بنایا گیا اسے اتنا بڑا ردبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران قاندان کا نونحال تھا اور دوسرے اس لیے کہ اوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و ذرب کا ماہر ہو گیا تھا سپاہ گل ویسے میں پائی تھی اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی باششاہی نہیں اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبورت تھی اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی قلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریس کرتے تھے وہ ایاش ہو گئے تھے شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی وہاں عالم اسلام اور قدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریخ ہو گیا تھا ان امیروں ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھری ہوئے تھے زیادہ تد لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھی جنہیں قاس تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا قیر معاملی حسن اور عداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھیں اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلیبی جن میں فرینک یعنی فیرنگی قاس طور پر قابل ذکر ہیں مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑک کرتے چلے جا رہے تھے اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کسی تھی سلیبی اپنی جنگی قوت کے روب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو دراتے رہتے کچھ علاقے پر خبزہ کر لیتے تابان اور ٹیکس وصول کرتے تھے ان کا یہ مقصد تھا کہ آہستہ آہستہ دنیایں اسلام کو ہڑک کر لیا جائے مسلمان حکمران اپنی ریایہ کا کون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے فرقہ پرستی کے بیج بھی بودیے گئے تھے ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن سباح کا تھا جو سلاہ الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مورز وجود میں آیا تھا یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا بے حد قطرناک اور پورسرار یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے جو بعد میں ہشیشیل کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ وہ ہشیش نام کی ایک نشاور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے سلاہ الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہربر کیا جاتا ایک موررخ ابن الاتھر کے مطابق نظام الملک حسن بن سباہ کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے کیونکہ وہ رومیوں کی توسی پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے رومیوں نے ایک ہزار اکیان نو میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کروایا اور ان کا مدرسہ قائم رہا سلاہ الدین ایوبی نے وہی تعلیم حاصل کی اسی عمر میں اس نے سپاہ گیری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائیں ملک کے انتظامات کے سبختیے اور ڈیپلومیسی میں مہارت دی اس تعلیم اور تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے سلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا آوائل جوانی میں ہی اس نے وہ زہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار آزم کے لیے ضروری ہوتی ہے سلاہ الدین ایوبی نے فن حرب و ذرق میں جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو قصوصی اہمیت دی اس نے دیکھ لیا تھا کہ سلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہائیت کارگر حملے کر رہے ہیں سلاہ الدین ایوبی نظریات کے محاص پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ وار کرتا تھا اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے عوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی اسے جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر انچیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا موررک لینڈ پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا اس نے تفریح ایاشی اور آرام کو اپنے لئے اور اپنی فوج کے لئے حرام خرار دے دیا اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحقم کرنا ہے اور سلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیئے مصر کا وعسرائے بن کر اس نے کہا قدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف سلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی ازائم اور جنگی قوت سے زیادہ قطرناک ہیں مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زومہ نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا ایوبی نے سکھ سر سے پاؤں تک دیکھا اس کے ہوتوں پر مسکراہت اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی بعض پرانے افسرون نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں تنس تھی اور تمس خور بھی تھا وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے باقی تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران قاندان کا فرد اور اپنی چچا کا جانشین ہیں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے قاندان کی بدولت تھی یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی و اسرائی بن کر آیا تھا اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا بچہ ہے اسے ہم پالیں گے مورخ اور اس وقت کے واقعہ نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھاپ لی تھی یا نہیں وہ استقبال کرنے والے اس حجوم میں بچہ لگ رہا تھا البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مسافح کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آگئی تھی وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا لیکن ناجی جو اس کے باپ کیوں مرکر تھا سب سے پہلے درباری خوش آمدیوں کی طرح چھکا پھر ایوبی سے بغلگیر ہو گیا اس نے ایوبی کی پیشانی چون کر کہا میرے کون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بنے گا تم میرے پاس زنگی اور شرکو کی امانت ہو میری جان عظمت اسلام سے زیادہ خیمتی نہیں سلا الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چون کر کہا محترم اپنے قون کا ایک ایک قطرہ سبھال کر رکھئے سلیوی سیاہ کھٹاؤں کے معنی چھا رہے ہیں ناجی جواب میں صرف مسکرائے جیسے سلا الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو سلا الدین ایوبی اس تجربے کار سالار کی مسکرہت کو غالباً نہیں سمجھ سکا ناجی فاطمی خلافت کا پربردہ سالار تھا وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری پچاس ہزار تھی اور ساری کی ساری نفری سوڑانی تھی یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے سور پر وہ بیتاج باشا بنا بیٹھا تھا وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی سلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخییب کاریاں شروع ہو چکی تھی ذر پرستی اور تہش کا دور دورہ تھا جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے تہشت بنا ہوا تھا خدا نے اسے سازش ساز تماغ دیا تھا اسے اس طور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا بنانے اور بگارنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا اس نے سلاودین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بلکل اسی طرح مسکراہت آگئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں ایوبی اس زہر خند کو نہ سمجھ سکا اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجیح تھا کیونکہ وہ پچاس ہزار باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور سلاودین کو اس فوج کی ضرورت تھی سلاودین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافز سے تشریف لائے ہیں پہلے آرام کر لیں تو اس نے کہا میرے سر پر جو دستار رکھ گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا اس دستار نے میرا آرام اور میری نین حرام کر دی ہے کہ آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں کیا حضور کام سے پہلے دام پسند نہیں فرمائیں گے اس کے نائب نے پوچھا سلاودین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا لمبے تڑنگے قوی حکل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا ایوبی نے ان گارڈز کے ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونخ آگئی مگر یہ رونخ دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی وہاں چار نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہر شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی کشنما ٹوکریاں اٹھائے کڑی تھی انہوں نے سلاودین ایوبی کی راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر تاؤس اور عباب اور شہنائیوں کا مسہور کن نغمہ اکھرا ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے وہ دونوں جھگئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی یہ وہ انداز تھا جسے مغلبہ شاہوں نے ہندوستان میں رائچ کیا تھا سلا الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسئل نے نہیں آیا ایوبی نے ایسی مسکرات سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کی زیغان پر دیکھی تھی ہم حضور کے راستے میں آسوان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں ناجی نے کہا اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے سلا الدین ایوبی نے کہا آپ حکم دن نائب نے کہا وہ کونسے چیز ہے جو حضور کے دل کو بہلاتی ہے سلیبیوں کی لاشیں سلا ایوبی نے مسکرا کر کہا مگر فوراں ہی اس کی مسکرا ہٹ قائب ہو گئی اس کی آنکھوں میں شولے نکلنے لگے اس نے دھیمی آواز میں جسم قہر اور اتاب چھپا ہوا تھا کہا مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں جانتے نہیں ہو سلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح رکھا رہی اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی اسمت رون ڈالی ہیں میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور تب تب سکھا اٹھالو یہ پھول اٹھالو یہ میرے راستے سے میں نے ان پر خدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں علچ کر دیکار ہو جائے حضور کی جاہ وہ حشمت مجھے حضور نہ کہو صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کٹ دی ہو اس نے کہا حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بیدام میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ سلم پر جن کے مخدس پیغام کو میں نے سینی پر کندہ کر رکھا ہے میں یہی پیغام لے کے مصر آیا ہوں سلیوی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بہرے روم میں ڈوبو دینا چاہتے ہیں شراب میں قرخ کر دینا چاہتے ہیں میں باش شاہ بن کے نہیں آیا لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی سلاودین ایوبی دیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا ایک وسی کمرہ تھا اس میں ایک لمبی میز رکھی کھانے سجے ہوئے تھے سلاودین ایوبی رک گیا اور اپنے نایب سے پوچھا کیا مصر کا ہر ایک باش شندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے نہیں حضور نایب نے جواب دیا غریب لوگ تو ایسے کھانے کے قواب بھی نہیں دیکھ سکتے تم سب کس قوم کے فرد ہو سلاودین ایوبی نے پوچھا کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا اس جگہ جس خدر ملازم ہیں اور یہاں جتنی سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلاؤ یہ کھانا انہیں کھلا دو اس نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی اس پر دو تین بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگا نہایت تیزے سے پوری روٹی کھاتر پانی پیا اور باڑی گارس کے کماندر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو ویس رائے کا دفتر تھا دو گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا دوڑ کر اپنی کھوڑے پر سوار ہوا پیر لگائی اور نظروں سے آوچھل ہو گیا رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے دو کماندر جو اس کے مطمد اور ہمراس تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے ناجی نے کہا جوانی کا جوش ہے تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا کمبخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی خسم سلویدیوں کو سلطنت اسلامی سے باہر نکال کر دم لوں گا سلویدی نیوبی ایک کماندر نے تنس کیا اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامی کا دم نکل چکا ہے اب سودانی حکومت کریں کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ پچاس ہزار کا لشکر سودانی ہے دوسرے کماندر نے ناجی سے پوچھا اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوش سمجھتا ہے سلویدیوں کے خلاف نہیں لڑے گا تمہارا دماغ ٹھکانی ہے ناجی نے کہا میں اسے یہ یقین دیلانا چاہتا ہوں کہ یہ پچاس ہزار سودانی شیر اس کے اشارے پر سلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے لیکن ناجی چھک ہو کر سونچ میں پڑھ گیا لیکن کیا اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو ناجی نے کہا اس نے نے کہا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی ناجی نے جواب دیا مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا مزاج کا کیسا ہے ادروش نے پوچھا زد کا پکہ معلوم ہوتا ہے ناجی نے جواب دیا آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں لگتا دوسرے کمانڈر نے کہا نیا نیا امیر مصر بن کے آیا ہے کچھ روز یہ نشاتاری رہے گا میں یہ نشاہ اترنے نہیں دوں گا ناجی نے کہا اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا بہت دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے قلاب باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بیتاج باش شاہی کے لئے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کاروائی کریں گے ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے فوجی ڈھانچہ بلکل پسند نہیں پچاس ہزار باری گارڈ سوڈانی ہیں ہمیں ہر قطعے کے باش اللہ کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں یہاں کہ عوام کا میار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے سلاودین ایوبی نے انہیں بتایا میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی حکم کی تعمیل کرے گا ایک ناظم نے ان سے پوچھا کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا وہ گریز کر سکتا ہے ناظم نے جواب دیا فوجی امور اسی کے سپرد ہیں وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا اپنی منوایا کرتا ہے سلاودین ایوبی قاموش رہا جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا اسے سلاودین ایوبی بغداش سے اپنے ساتھ لیا تھا وہ ادھیر عمر کا آدمی تھا اداکاری چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا سلاودین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقعیت تھی فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو سلاودین ایوبی میں تھا تم نے سنا علی سلاودین نے کہا یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا اپنی منوایا کرتا ہے ہاں علی نے جواب دیا میں نے سن لیا اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باری گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک صحیحیت کا انسان ہے اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخوا لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے اس نے حکومت کی حلقوں میں ایسی ایسی سازی سے کی ہیں جنہوں نے انتظامی دھانچے کو بہت کمزور کر دیا ہے آپ کا یہ فیضہ بلکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر قطے کے سپائی ہونی چاہیے میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا مجھے شک ہے کہ سودانی فوج ناجی کی وفادار ہے ہماری نہیں آپ کو اس فوج کی تربیت اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا میں اپنی سفو میں ہی اپنی دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا سلا الدین ایوبی نے کہا ناجی گھر کا بھی دی ہے اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانشون گی نہیں ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے اپنوں کا خون بہانی کے لیے نہیں میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے مگر ناجی اتنا کچھا آدمی نہیں تھا اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی اسے اگر پیار تھا تو اپنی اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا اس لحاظ سے وہ پتھر تھا مگر جسے اپنے جال میں پھسانا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا اس کے سامنے وہ بیٹتا نہیں تھا ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا اس نے مصر کے مختلف قطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لئے بھرتی شروع کر دی تھی حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا دن گزرتے جا رہے تھے صلاح الدین ایوبی اسے کچھ کچھ پسند کرنے لگا تھا ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈ فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پوری اترے گی ناجی صلاح الدین ایوبی کو دو تین مرتبہ کہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈ کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے عزاز میں جشن منانے کے لیے بیتاب ہے لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا رات کا وقت تھا ناجی اپنے کمرے میں اپنے دو معتمد جونئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا دو ناشنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسہور کن اداؤں سے رخص کر رہی تھی ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے ان کے جسموں پر کپڑے صرف اسی خدر تھے کہ ان کے صدر دھکے ہوئے تھے اس رخص میں قمار کا تاثر تھا دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا ناجی جب شراب اور رخص نمہو ہوتا تھا تو کوئی مقل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی قاطر ناجی عیش و ترب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہ کرتا اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی ناجی اس کے چہرے اور خط کار کی دل کشی دیکھ کر ٹھٹک گیا وہ عورتوں کا شکاری تھا اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھی ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور ایار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مکھی میں رکھتا تھا اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کیسا ہے اس طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ وہ کس کام کے لیے موضوع ہے لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا لڑکی کے مطالق اس نے بتایا کہ تجربے کار ہے ناج بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا وہ اس فن کا ماہر تھا اس کے مطابق اس نے لڑکی کا انتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موضوع ہو سکتی ہے سودہ تیہ ہو گیا بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رخص اور شراب سے دل بہلا رہی تھے اس نے لڑکی کو ناشنے کے لیے کہا لڑکی نے جب چوہا اتار کر جسی کو دو ہی بل دیئے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے پہلے دونوں ناشنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی ناجی نے اسی وقت محفل برقاس کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا ناجی نے اسے کہا زکوئی تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا زکوئی نے پوچھا نیا امیر مصر ناجی نے جواب دیا وہ سالار آزم بھی ہے سلا الدین ایوبی زکوئی نے پوچھا ہاں سلا الدین ایوبی ناجی نے کہا اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھتوں گا وہ شراب تو پیتا ہوگا نہیں ناجی نے جواب دیا شراب عورت ناج گانے اور تفریص وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان قنزیر سے کرتا ہے میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا تلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے زکوئی نے کہا کیا نے کہا یہ کام تم کر سکتی ہو میں سلا الدین ایوبی کی عادتوں کے مطالق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں زکوئی نے پوچھا ابھی نہیں ناجی نے جواب دیا میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شلاق پلاؤں اگر اسے ختل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام حشیش سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں کہا اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھ کر رہا وہ اس کی توقع سے زیادہ ذہن تھی ہاں ہاں زکوئی ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالا ہم پیالا بن جائے آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو سلاودین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے اگر تمہارے حسن اور نازو انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں زندہ نہیں رہنے دوں گا اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوگی سلاودین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکوگی اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں ورنہ میرے ردوے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشاور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی ایسی باتیں کبھی نہ کرتا یہ آپ کو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے زکوئی نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ سلاع الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں ناجی نے کہا اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی قواب گا میں داخل کر دوں گا میں نے تمہیں اسی مقصد کے لئے بلایا ہے آگے میں سنبھال لوں گی وہ رات گزر گئی اور پھر اور کئی راتیں گزر گئیں سلاع الدین ایوبی انتظامی کاموں میں اور نئی فوج تیار کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا علی بن سفیان نے اسے ناجی کے متعلق جو ریپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہو گیا اس نے علی سے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص سلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی امارت آستین میں پال رہی ہے علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے سوڈانی سپاہ کا وہ سالار ہے وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں صرف سوچ ہی نہیں سکتا سلا الدین ایوبی نے جواب دیا علاج شروع کر چکا ہم مصر سے جو سپاہ بھٹی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی محافظوں میں گھڑ مٹ کر دوں گا پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری ناجی کی یہ طاقت دکھر کر ہماری فوج میں جز ہو جائے گی ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا اور میں یہ بھی وسوح سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سلیگیوں کے ساتھ جو گھڑ چوڑ کر رکھا ہے علی بن سفیان نے کہا آپ سلطنت اسلامی کو ایک مضبوط مرکز پر لاکر اسلام کو وسط دینا چاہتے ہیں مگر ناجی آپ کے قواب کو دیوانے کا قواب بنا رہا ہے تم اس چلچلے میں کیا کر رہے ہو یہ مجھ پر چھوڑے علی بن سفیان نے جواب دیا میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا آپ مطمئن رہیں میں نے اس کے جاسوسوں کی ایک ایسی دیوار چندی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں اور یہ دیوار متحرک ہے یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے سلا الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر احتمال تھا کہ اس سے اس کی درپردہ کاروائی کی تفصیل نہ پوچھی علی نے اس سے پوچھا معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر مدو کر رہا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول لگا اس کی آہ نکل گئی وہ رک گیا اور بولا بن سفیان زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آجاتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہیں جن کی قومی وہ بدنصیب ہیں امیر محترم علی نے کہا ہاں بن سفیان سلا ایوبی نے کہا میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا دھارہ اس مور پر نہ بدلا تو تین حصوں میں بڑھ گئی ہے امیر منمانی کر رہے ہیں اور سلیویوں کے آلہ اکار بنتے جا رہے ہیں مجھے یہ در بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ سلیویوں کے غلام اور آلہ اکار رہیں گے وہ اسی پہ خوش رہیں کہ زندہ خاموش ہو گیا سر جھکا کر تہنے لگا پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھا کہنے لگا جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہوتا ہے اگر ہماری خلافت اور امارتوں کا یہی حال رہا تو سلیویوں کو حرم پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان اپنا کردار اور اپنی قومیت چلا رہے ہیں وہ اس میں سلیوی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی میں شاید اپنا عظم پورا نہ کر سکوں میں شاید سلیویوں سے شکست دکھا جاؤں لیکن میں قوم کے نام ایک وسیعت چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہ کرنا آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنی عظم سے مایوس ہو گئے ہیں علی بن سفیان نے کہا مایوس نہیں سلا الدین ایوبی نے کہا جذباتی علی میرا ایک حکم مطالقہ شعبے تک پہنچا دو بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں ہے بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی خرار دے دو اور تم اپنے لئے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں زیادہ سے زیادہ عرصے پیاس برداشت کر سکے ان کی نظریں اقاب کی طرح تیز ہوں ان میں سہرائی لومڑی کی مکاری ہو اور دشمن پر چیتے کی طرح چھپٹنے کی مہارت جلیری اور طاقت کے مالک ہو ان میں شراب ہشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو اور عورت کے لئے وہ ہے قاہ تعداد تھوڑی ہو ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عظم کو سمجھتے ہوں کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے اگلے دس دنوں میں ہزار ہاتھ تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آگئے ان دس دنوں میں ناجی نے زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ سلہ الدین ایوبی کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھانس کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے ناجی کے ہمراست دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردید کہا کہ اس وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان سلہ الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا مانہ ہوا سراغ رسام وہ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیئے تھے اور اس نے علی کو ختل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا زکوئی کو ناجی سلہ دین ایوبی کو اپنے دام میں پھانس لیے تیار کیا تھا لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مرا کش کی رہنی والی یہ لڑکی اس کے اپنے آساب پر سوار ہو گئی ہے وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہ تھی بلکہ اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ تین چار راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قفزے سے نگل کر زکوئی کی آغوش میں انڈے دینے لگی تھی انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانی کی ترقیبے سوشنی شروع کر دی وہ آخر اس نتیجے پر پہنچیں کہ اسے قتل کرا دیا جائے مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر دو محافظوں کا پہرہ رہتا تھا اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت پہر نہیں جا سکتی تھی جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا انہوں نے حرم کے قادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد ملینا شروع کر دیا وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی علی بن سفیان نے سلاہ الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا یہ سب امیر مصر ویسرائے کے پرانے باری گاٹ تھے ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باری گاٹ کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھٹی میں آئے تھے یہ جاوازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی تاک تھا اور جذبے کے لحاظ سے بھی اس کا ہر سپاہی مرد ہر تھا ناجی کو یہ تبدیلی بلکل پسند نہیں تھی لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ ایک آد دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے دوسرے دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کم اور جشن زیادہ ہوگا اور یہ جشن شہر سے دور سہرہ میں مشلوں کی روشنی میں منایا جائے گا ناج گانی کا انتظام ہوگا باڑی گارس کے گھوڑ سوار اپنے کرتب دکھائیں گے شمشیر زنی اور بغیر ہتیاروں کی لڑائی کے مقابلے ہوں گے اور صلاح صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا اس نے ناج گانی پر بھی اعتراض نہ کیا ناج نے درتے جھجکتے کہا فوج کے بیستر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو بھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں وہ شراب کے عادی نہیں وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جائے آپ ان کے کمانڈر ہیں صلاح الدین ایوبی نے کہا آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاوں گا امیر مصر کا اغبال بلند ہو ناج نے غلاموں کی طرح کہا میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس اس کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگام آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر شراب پی کر کسی نے حلہ گلہ کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے سٹاف تک پہنچی کہ ناجی صلاح الدین ایوبی کے عزاز میں جو جشن مناخت کر رہا ہے اس میں ناج گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود خوب کر لی ہے تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے وہ دوسروں پر اپنا رواب ڈالنا چاہتا ہے اور کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالا اور ہم پیالا تھے صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے عیش و اکرت شراب نوشی اور بدکاری جرم خراب دے دی تھی اس نے ایسا سخت دسپلین رائچ کر دیا تھا کہ کسی کو بھی پہلے کی طرح فرائش سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی وہ اس پر کش تھے صرف علی بن صفیان تھا جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے خرافار کی اجازت کیوں دی ہے جشن کی شام آگئی ایک تو چاندنی رات تھی سہرہ کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ رید کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں دوسرے ہزار ہا مشالوں نے وہاں سہرہ کی رات کو دن بنا دیا تھا باڈی گارز کا حجوم تھا جو ایک وسی میدان کے گد دیواروں کی طرح کھڑا تھا ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی اس کے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے نسک کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی علی بن صفیان نے سورج عروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس قیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیئے تھے جب علی بن صفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا ناجی زکوری کو آخری ہدایات دے رہا تھا اس شام زکوری کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر رہا تھا اس کے جسم سے ایسے اتر کی بھینی بھینی بھو اٹھ رہی تھی جس میں سہر کا تاثر تھا اس نے بال اور یا کندھوں پر پھیلا دیئے تھے سپیت کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے اس کا لباز اس خدر بارک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشب و فراس صاف نظر آتے تھے اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم ادھ کھلی کھلی کی معلوم تھا ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا سلا الدین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو اپنی زبان استعمال کرنا وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چوٹ کر دیکھو تو قائب ہو جاتا ہے اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لوگی اسی سرزمین میں قلو پترانی سی درخت جیسے مردہ ہن کو اپنے حسن جوانی سے بکلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا قلو پترہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی میں نے تمہیں جو سبق دیئے ہیں وہ قلو پترہ کی چالے تھی عورت کی یہ چالے کبھی ناکام نہیں ہو سکتی زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی مصر کی ریت نے ایک اور کھلو پترہ کو حسین ناغن کی طرح جنم دیا تھا مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانی والی تھی سورج غروب ہو گیا تو مسئل جل اکھی سلا اور دین ایوبی گھوڑے پر سوار آگیا اس کی دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے اس کے ان محافظوں کی گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے اسی دستے میں سے اس نے دس محافظ شام سے پہلے ہی ہاں لاکر سلا الدین ایوبی کے قیمے کے گھڑے کر دیئے تھے سازوں نے دف کی آفاظ پر استقبالی ادھن بجائی اور سہرا امیر مصر سلا الدین ایوبی زندہ باد کے ناروں سے گونھتے لگا ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا آپ کے جانسار عظمت اسلام کے پاز پان آپ کو بسر و چشم قشام عدید کہتے ہیں ان کی بیتابیاں اور بے قراریاں دیکھئے آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے اور قشامت کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے جو ہی سلا الدین ایوبی اپنی شہانہ نشست پر بیٹھا سر پر دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی گھوڑے جب مشلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ چار گھوڑے دائیں سے اور چار بائیں سے دوڑے آ رہے تھے ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے ساف صاحب تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے وہ ایک دوسرے کے خریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جمع کر کھڑے ہو گئے پھر انہوں نے نگاہیں ایک ایک ہاتھ میں کر لی اور دوسرے بازو پھیلا دیئے دونوں اترات کے گھوڑے بلکل آمنے سامنے آگئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسری سے اُلج گئی سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانی کی کوشش کی جب گھوڑے آگے نکل گئے تو دو سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے رید پر قلا بازی آخر ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازی میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنی گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا حجوم نے اس قدر شور وپا کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی نہیں سنائی دی تھی یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے چار چار اور سواری کے متعدد کرتب دکھائے اس کے بعد تیغزنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے سپاہی